دوسرے جانے مارگلہ ہلز آتزدگی کیس میں ٹک ٹاکر نوشین عرف ڈالی کی ستائیس مئی تک عبوری زمارت منظور کر لی اسلام آباد کے سیشن کوٹ نے ٹک ٹاکر کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مشل کے جمع کرانے کا حکم دیا ملزمہ کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ جس جگہ ویڈیو بنائی گئی وہاں پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ اسلام آباد کا علاقہ بھی نہیں عدالت نے آئندہ سمات پر پولس حکام کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دے دیا ملوچستان کے زلہ شیرانی کے جنگلات میں بھی آگ لگی ہوئی ہے جو اب بھرتی جا رہی ہے چھ ایکڑ رقبے پر محیط جنگلات کو لپیٹ میں لے لیا ہے آگ سے جلز کر تین افراد کے جابہاک ہونے کے بے اطلاعات ہیں جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس معاملے کی سنگینی پر سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندخیل نے چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی درخواست کر دی ہے جمال خان مندخیل نے چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی درخواست کر دی ہے دوسری جانب وزیراعلا بولوچستان نے متاثرہ علاقے میں انسانی جانو اور جنگلی حیات اور حیات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل اور بینل اقوامی اداروں کی معاملت بھی حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے آگ بجھانے کی کاروائی میں پاک فوج ایپ سی محکمہ جنگلات پی ڈی ایمیں اور انتظامیہ کی ٹیمیں بھرپور حصہ لے رہی ہیں